اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہم کو ہمارے ملک بھارت میں پیدا کیا ہے اور ہمارے لئے ایک ایسا سمویدان کانسٹیٹیوشن دستور اور آئین دیا ہے جس پر ہر مسلمان کو ہر بھارتی کو فخر ہے یہ کانسٹیٹیوشن جو آج سے تقریباً پچھتر سال پہلے سے یہاں ہمارے ملک میں لاغو ہے یہ ہر مذہب ہر بھارتی کو جو ہندوستان میں اس بھارت میں پیدا ہوا ہے اس کو یہاں کے رہنے کا ان کے مذہب کا ان کے کلچر کا ان کی تعلیم کا ان کی ثقافت کا حق دیتا ہے اور آج کا دن 26 نومبر اس کے یاد کرنے کا دن ہے اس لئے سارے مسلمان آنے بھارت میں مل کر اس علماء اکرام کی سرپرستی میں مدارس کی جوش اور جذبے کے ساتھ مدارس کے طلبہ کے ساتھ مل کر آج کا یہ دن یہاں منایا ہے مسلمان مدرسے والے علماء اکرام جب سے یہ کانسٹیٹیشن ہمارے ملک کا بنا ہے اسی وقت سے اس کانسٹیٹیشن کو سر بلند کر کے دستور کو سر بلند کر کے مدرسوں کی چار دیواری کے اندر یہ دن بناتے تھے اور 26 جنوری کو خصوصیت سے بڑے شوخ سے جوش سے مناتے تھے لیکن اب تھوڑے دنوں سے چند ملک مخالف ملک میں توڑنے کی نیت رکھ کر طاقتیں مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں حالانکہ مسلمان سب سے پہلے اس کانسٹیٹیشن کے بنانے والے ہیں اور اس کے بنانے اور اس کے ماننے اور اس کے چلانے کے ذمہ دار ہیں ہمارا قرآن ہمارا دین ہمارے پرافیٹ محمد بھی ہم کو اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ جس ملک میں رہے اس ملک کے قانون کی پہلے آپ تابداری کریں اس کو مانتے ہوئے مسلمان فہلے دن سے اس کے اوپر کارامد ہے اور اسی لئے 26 جنوری میں پورے مدرسوں میں پورے علماء مل کر جلسہ مناتے ہیں اور جب سے یہ دوہزار سولہ سے یہ دن ہماری طرف سے بنانے کے لئے آیا ہے تب سے مسلمان بھی بنا رہے ہیں آج الحمدللہ بدار اس کے طلبہ کے ساتھ علماء اکرام کے سرپرستی میں شہریان محصور نے مل کر بڑے شان و شوقت کے ساتھ ہمارے غیر مسلم دلت پسماندہ بھائیوں کو اور دیگر کو لے کر یہاں اس مقام پر بڑے جوش و خرش سے منایا یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی آئندہ انشاءاللہ سال ہم پورے ہمارے برادان وطن کو لے کر بہت بڑے پیمانے پر انشاءاللہ یہ کانسٹریشن بنائیں گے اور ہمارے ذہنوں میں اگر یہ بات ہے کہ مسلمان قانون کو نہیں جانتے تو یہ غلط بات ہے ہمیشہ سے مدرسوں میں اور مسلمانوں کے گھروں میں قانون پر چلنے کی تعلیم دی جاتی ہے مسلمانوں کا بچہ بچہ قرآن کو بھی مانتا ہے اور ہمارے اس کانسٹریشن کو بھی مانتا ہے اور اس پر چلتا ہے اس لیے ہم پورے مسلمان بھائیوں سے دوبارہ اس کی درخواست کرتے ہیں کہ ہر گھر میں قرآن پاک رہے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رہے اور تیسری کتاب ہمارے کانسٹریشن کے ہمارے پاس ہمارے ہر گھر میں رہنا چاہیے اور ہر بچہ جہاں قرآن پڑھتا ہے پیارے نبی کے حدیثیں پڑھتا ہے وہیں ہمارے کانسٹریشن کو ہمارے دستور کو ہمارے آئین کو اور ہمارے سمویدان کو کلڑا میں انگلیش میں اردو میں ہندی میں پڑھنے کے لیے آقت پیدا کرے یہ تحریک انشاءاللہ ہم چلائیں گے اور ہر مسلمان کو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم وابستہ کریں گے اور جو طاقتیں کانسٹریشن کے نام سے باقی رکھنے کے نام سے اس کو توڑ پھوڑ رہے ہیں انشاءاللہ مسلمان دلیتوں کے ساتھ پسماندہ طبقوں کے ساتھ اسٹی کے ساتھ اسٹی کے ساتھ اور دیگر مسلم کرسچنوں کے ساتھ سب کو لے کر اس کانسٹریشن کو توڑنے کی اور اس کے اندر توڑ پھوڑ کرنے کی اجازت نہیں دیتا اس کا ہم عظم کرتے ہیں اور اس کا ہم اعلان کرتے ہیں اور ہر حال میں انشاءاللہ اس کو باقی رکھنے کے لیے جیسا بنانے کے لیے مسلمانوں نے قربانی دی اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی مسلمان انشاءاللہ قربانی دیں گے آج کا یہ دن سب کی طرف سے میں مبارک بات دیتا ہوں اعلان کرتا ہوں کہ مسلمان اس کانشی کی حفاظت کے لیے اپنی جان مال عزت عبری کی طرح حفاظت کریں اور اس ملک کے آمن اور شانتی اور بھائی چاری کو برقرار رکھنے کے لیے کانسیشن میں دیئے ہوئے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آگے پڑھیں آپ اس وطن کے ایک شہری ہونے کے لاتے اس دن کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہیں گے میں ایک بھارت کا ایک سیٹیزن ہوں میں علماء اکرام سے اپیل کرتا ہوں کیونکہ معصوم قوم کو سبق سکھانے میں علماء اکرام کا کام ہے معصوم لوگوں کو معلوم نہیں سمیدان کیا ہے یا معصوم لوگوں کو سمجھانا علماء اکرام کا کام ہے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں جماعت اسلامی والے جماعت علماء والے پورے جماعت والوں کو مل کر قوم کو سمجھانے کے لیے چاہیے سمیدان کے معنی ووٹ ہے ووٹ سے سمیدان چلتا ہے ووٹ کے معنی کوئی اپنی ذہین میں لے کر نہیں بتائے ووٹ جو ہے ووٹ جو ہے مسلمانوں کا حق ہے ہندوستانیوں کا حق ہے ووٹ صحیح استعمال کرنا ووٹ صحیح استعمال کرنے سے ہماری گورنمنٹ بنتی ہے پورے دنیا کے اندر جب گورنمنٹ بنتی ہے تو ایک رولنگ پارٹی ایک آپوزیشن پارٹی ہوتی ہے یہاں ووٹ جب آتا ہے اس وقت پر لیڈرسٹرپ کرنے والوں کو علماء اکرام چھوڑ دیتے ہی اس بار علماء اکرام الیکشن کے اسٹیوچ پر ہونا چاہیے کیونکہ علماء اکرام کے پاس زبان میں اثر ہوتا ہے علماء اکرام کے پاس زبان میں اثر ہوتا ہے ووٹ کا بٹوالہ نہیں ہوتا ووٹ کا بٹوالہ نہیں ہوتا ووٹ کا بٹوالہ ہوتا ہے تو ماسو میں کیسے پانسو ہزار ووٹ لے کر ووٹ بٹوالہ کر دیتے ہی وہاں ہمارا سمیدان کو دھکا ہوتا ہے مسلمانوں کو دھکا ہوتا ہے یہ بات کا علم علماء اکرام کو ہونا چاہیے علماء اکرام مجلسوں میں مدرسوں میں کہہ کر مسلمانوں کا وٹ بٹنے نہ دے تب ہماری خوم کی عزت بجائے گے گورنمنٹ ہجائے گے عزت بجائے گے السلام علیکم